بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج آسار السنن کا سبق نمبر سینٹالیس ہے اور اس سبق کے اندر ہم دو ابواب پڑھیں گے پہلا باب ہے بابن فی الجمع بین المزمزت والاستنشاق اور دوسرا باب ہے و بابن فی الفصل بین المزمزت والاستنشاق ان دونوں میں ایک ہی طرح کے مسئلے کا بیان ہے ایک میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کو جمع کرنے کا بیان ہے یعنی وہ روایات جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ مزمزہ اور استنشاق یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ایک ہی حادثے ہو یہ عمل ایک ہی حادثے ہو دوسرا جو باب ہے و بابن فی الفصل بین المزمزت والاستنشاق اس میں یہ کہ مزمزہ اور استنشاق الگ الگ ہو یعنی ناک میں پانی ڈالنا اور موہ میں پانی ڈالنا یہ الگ الگ ہو تو اب ان دونوں ابواب میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کا بیان ہے عمومی طور پر ان میں پہلا باب ہے بابن فی الجمع بین المزمزت واللستن شاق اس کے تحت علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالی نے دو احادیث ذکر کی ہیں ان میں احادیث میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا جو عمل ہے یہ ایک ہی ہاتھ سے سر انجام دینے کا بیان ہے تو ہم انہا حدیث کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں بابن فی الجمع بین المزمزت واللستن شاق یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں جو کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو جمع کرنے کے بیان میں ہیں پہلی حدیث ہے عن عبداللہ ابن زید ابن عاصم ان الانساری رضی اللہ تعالی عنہ وکانت له صحبہ قال قیل لہو توزع لنا رضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بئناء فاکفا منها على یدیه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل یده فاستخرجها فمزمزا واستنشق من کف واحدا ففعل ذلك ثلاثا ثم ادخل یده فاستخرجها فغسل وجہه ثلاثا ثم ادخل یده فاستخرجها فغسل یدیه الى المرفقین مرتین مرتین ثم ادخل یده فاستخرجها فمزحا رأسہوک فاقبل بیدیه وعدبرا ثم غسل رجلیه الى الكعبین ثم قال حاکذا کانا وضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الشیخان اس حدیث کا ترجمہ یہ کہ عزرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم انساری رضی اللہ تعالی جو ہیں وقاند رہو صحبہ اور یہ صحابی ہیں انہوں نے فرمایا ہے قال قیل له ان سے کہا گیا توضع لنا رب وضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوع کیجئے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوع فرمایا فدعا بینائن تو انہوں نے ایک برتن منگوایا فاکفہ منہا علا یدیہی تو اس میں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی ڈال کر فغسلہما دولیا سلاسا تین مرتبہ ثم ادخلہ یدہو پھر اپنے ہاتھ کو داخل کیا اس برتن میں فستخرجہا پھر نکالا فمزمزا وسنچقہ من کفہ واحدہ اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ایک ہی ہاتھ سے ففعال دالکہ سلاسا اس طرح آپ نے تین دفعہ کیا ثم ادخلہ یدہو پھر اپنا ہاتھ داخل کیا اس برتن میں فستخرجہا پھر نکالا فغسلہ وجہو سلاسا تین مرتبہ اپنے چہرے کو دویا ثم ادخلہ یدہو پھر اس برتن میں ہاتھ ڈالا پھر نکالا اور اپنے فغسلہ یدہی للمرفقینی اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دویا مرتینی مرتینی دو دفعہ ثم ادخلہ یدہو پھر ہاتھ اس برتن میں داخل کیا فستخرجہا پھر نکالا فماسحہ راسہو اپنے سر کا مسا کیا پھر فاقبلہ بیدہی وعدبرا اپنے ہاتھوں کو سر پر آگے اور پیچھے لے گے فاقبلہ آگے لے گے بیدہی اپنے ہاتھوں کو عدبرا اور پیچھے لے گے اپنے سر پر ثم غسلہ رجلیہی الالکعبینی پھر اپنے دونوں پاؤں کو دویا تخنوں تک ثم قال پھر فرمایا حاکدہ کانا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوء تھا رواہ الشیخان اس کو شیخین نے روایت کیا ہے دوسری روایت ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توزہ مرتن مرتن و جمع بین المزمزتی واللستنشاق رواہ الدارمی و ابن حبان والحاکم و اسنادہ حسانون ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس میں روی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بار وضوء فرمایا کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوء فرمایا ایک ایک بار و جمع بین المزمزتی واللستنشاق اور کلی اور ناگ میں پانی ڈالنے کو اکٹھا کیا جمع اکٹھا کیا رواہ الدارمی اس کو دارمی نے روایت کیا و ابن حبان اور ابن حبان والحاکم اور حاکم نے و اسنادہ حسانون اور اس کی سند حسن درجے کی ہے اس کے بعد جو باب ہے بابن فی الفصل بین المزمزتی واللستنشاق یعنی مزمزہ اور رستنشاق الگ الگ کرنا یعنی کلی اور ناگ میں پانی ڈالنے کا جو عمل ہے یہ الگ الگ ہوگا اس باب کے تحت علام نیوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک ہی حدیث ذکر کی ہے تو ہم پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس میں جو مسئلہ بیان ہویا ہے جس میں فقہ کا اختلاف ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے بابن فی الفصل بین المزمزتی واللستنشاق یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں جو کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو الگ الگ بیان کرنے کے بارے میں ہیں اس میں جو حدیث ہے وہ ہے وعن ابی وائل شقیق ابن سلمتہ قال شہدت علی بن عبی طالب و عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم توزعا ثلاثا ثلاثا و افردا المزمزت من الستنشاق ثم قالا حاکذا رعینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توزعا رواہ بن السکن فی سحاحی اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو وائل شقیق ابن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم آکے پاس حاضر ہوا شہدت حاضر ہوا توزعا ثلاثا ثلاثا دونوں نے تین تین بار وضو فرمایا و افردا المزمزت من الستنشاق اور مزمزہ کو استنشاق سے الگ کیا ان دونوں نے یعنی کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو الگ الگ کیا ثم قالا پھر فرمایا حاکذا رعینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توزعا اسی طرح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا اس روایت کو ابن سکر نے اپنی صحاح میں روایت کیا ہے اس روایت کے تحت فقہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وضو کے اندر فصل مزمزہ اور استنشاق کے اندر فصل ہے یا وصل ہے ویسے تو دونوں جائز ہیں فصل اور وصل دونوں جائز ہیں اور صرف فضیلت میں اختلاف ہے کہ کون سا افضل اور اولہ اور بہتر عمل ہے لہٰذا جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے صرف فضیلت اور افضلیت کے اندر ہے کہ کون سا عمل افضل ہے فصل افضل ہے فضیلت والا عمل ہے یا پھر وصل ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں فصل اولہ اور افضل ہے اور امام شافی اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جو ہے وہ وصل اولہ ہے یعنی کہ ملا کر ایک ہی ہاتھ سے دونوں عمل سر انجام دینا یعنی پانی لیا موں میں بھی ڈالا اور ناک میں بھی ڈالا اور پھر دوبارہ پانی لیا پھر موں میں ڈالا ساتھ ناک میں ڈالا تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا عمل ایک ہی دفعہ ایک ہاتھ سے سر انجام دینا ہوتا ہے اس کو وصل کہا جاتا ہے فصل یہ کہ الگ الگ ہے پہلے موں میں تین دفعہ پانی ڈالا کلی کی اور پھر ناک میں تین دفعہ پانی ڈالا تو یہی اس کی تشریح ہے فصل یہ ہے کہ پہلے تین چلو سے کلی کرے اور پھر تین چلو سے ناک میں پانی ڈالے تو اس کو فصل کہتے ہیں اور وصل یہ ہے کہ صرف تین چلو استعمال کرے ہر ایک چلو سے کلی بھی کرے اور ناک میں بھی پانی ڈالے یعنی ایک دفعہ چلو میں پانی لیا اسی سے استنشاق بھی کیا اور مزمزہ بھی کیا موہ میں پانی بھی ڈالا اور ناک میں بھی پانی ڈالا تو یہ ہے وصل اس طرح تین دفعہ کریں یہ جو ہے امام شافی اور امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل اور اولا ہے احناف کی دلیل حدیث باب ہے جس میں انہوں نے ان دونوں نے مزمزہ کو استنشاق سے الگ کیا ہے یہ حدیث باب جو ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے تو یہ احناف کی دلیل ہے اس میں الگ الگ ہے مزمزہ انہوں نے الگ کیا حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور استنشاق الگ کیا یعنی کلی الگ کی ہے اور ناک میں پانی الگ ڈالا ہے شوافے کی دلیل وہ حدیث جس میں جیسے کہ دوسرے اس سے گزشتہ جو باب گزرا ہے اس میں یہ حدیث من قفہ واحدہ گزری ہے کہ انہوں نے مزمزہ اور استنشاق ایک ہی ہاتھ سے کیا یعنی کہ ایک دفعہ پانی لیا ہاتھ میں اور پھر اس کو موں میں بھی ڈالا اور ناک میں بھی ڈالا اور اس طرح دوسری وہ روایات ہیں جمعہ بین المزمزہ تے والستنشاق کا جن میں ذکر ہے وہ بھی شوافے کی دلیل ہیں تو اس کا جواب حناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو روایات ہیں جن سے آپ استدلال کر رہے ہیں یہ واقعہ جزئیہ ہیں یعنی کوئی ایک آد واقعہ ہے جس میں اس کا ذکر ہے جیسے کہ یہ عبداللہ بن زید بن عاصم انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے ان کے قصے میں یہ مذکور ہے تو لہٰذا یہ واقعہ جزئیہ ہے کوئی ایک آد واقعہ ہے تو اس طرح کے واقعہ جو ہوتے ہیں کوئی ایک آد جو ہو وہ بیان جواز پر محمول ہے یعنی کہ دونوں درہ جائز ہے فصل بھی جائز ہے وصل بھی جائز ہے فصل یہ ہے کہ کلی الگ الگ کرے کلی اور ناگ میں پانی ڈالنے کا عمل الگ ہو الگ پانی لے کر کرے اور اسنشاق جو ہے بھی الگ الگ پانی لے کر کرے اور وصل یہ ہے جس طرح کا دوسری روایات میں ذکر ہے جیسے کہ بابن فی الفصل بین المزمزت والنسنشاق کے تیر حضرت علی اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ذکر ہے لہٰذا یہ جو آپ استدلال کر رہے ہیں یہ واقعہ جزئیہ ہے جو کہ بیان جواز پر محمول ہوگا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بابن فی الجمع بین المزمزت والنسنشاق اور اسی طرح بابن فی الفصل بین المزمزت والنسنشاق کے تیر جو احادیث ہیں تین احادیث ہیں دو احادیث پہلے باپ کے تحت ہیں اور ایک احادیث دوسرے باپ کے تحت ہیں ان احادیث کا ترجمہ تشریح اور ان سے جو مستمبت ہوتا ہے فقہی مسئلہ جس میں فقہ کا اختلاف ہے کہ وصل اولہ ہے افضل ہے یا پھر فصل اولہ اور افضل ہے اس کی تشریح اور تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک کلی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالنا جائز ہے یا نہیں اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے نمبر دو جن احادیث میں ایک ہاتھ سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا حکم ہے اس کا جواب کیا ہے وہ احادیث بھی ہیں جن میں ایک ہاتھ سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر ہے تو احناف کی طرف سے اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتو